سبسکرائب کیجئے چینل ٹیکنیکل باشا اور ساتھ میں بنے گھنٹی کا ایکن کو ضرور پیس کیجئے مائی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں کہ صرف آپ ایک کلک پر اپنی پیچر کو ڈی ایس ایڈر سے بھی بڑی ایلوک دینا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں تو فینلی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اسے لائک ضرور کر دینا ہے کیوں نہ کہ آپ کا ایک لائک ہمارے لئے بہت ہمیت رکھتا ہے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر دیئے اور اس کے ساتھ بنے گھنٹک آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تو فینل ہم اپنا بینہ وقت ضائع کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک اپلیکشن ہونے چاہیے جس کا نام ہے لائٹ روم تو یہ سمپلی آپ کو پلے سٹور پر مل جائے گی آپ نے اپنا پلے سٹور سے اوپن کر لینا ہے اور سچ باکس پر جا کے لینا ہے لائٹ روم تو فرسٹ فرسٹ پر یہ اپلیکشن آپ کو دیکھ لیے کی آپ نے اس کا جو لوگو ہے یہ دھیان سے دیکھ لینا ہے آپ نے اس اپلیکشن کو انسٹال کر لینا ہے میرے پاس یہ پہلے آلریڈی انسٹال ہے تو یہ اس کا لوگو آپ کو سامنے دیکھ رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے تو آپ کے پاس جو اپنی پچھر ہوگی آپ نے اپنی گیلری میں چلا جانا ہے جنہی کہ آپ کی جو ایک موبیل کی سمپل پچھر ہے یہ میرے پاس کچھ میرے اپنی جو ہے سمپل پچھر ہے میں ان کو جو ڈی ایس الار جیسی لک دینا چاہتا ہوں تو آپ کس طرح دے سکتے ہیں پچھر کو سلیٹ کر لینا ہے پہلی کچھ میں نے تین چار جو پچھر ہے ان کو سلیٹ کر لیا ہے سلیٹ کرنے کے بعد نیچے آپ کو شیرول اپشن دیکھ جائے گا آپ نے شیرول اپشن پر جانا ہے شیرول اپشن پر جانے کے بعد آئی ٹو ایل آر دیکھ رہا ہے لائٹ روم تو آپ نے اس پہ آئی ٹو آئی لار پر کلک کر دینا ہے تو آپ جس طرح کلک کریں گے آپ کی جو پچھر ہے یہ بلکل سیو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اوپر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کی جو چار پچھر ہے وہ امپورٹ ہو رہی ہیں لائٹنگ روم میں تو لائٹ روم میں آپ کی جس طرح پچھر امپورٹ ہو جاتی ہے آپ کو ادھر جو ہے سکسیسولی کا اپشن بھی آ جائے گا تو ہماری جس طرح پچھر جو اپلوڈ ہو جاتی ہیں اس کے بعد آپ نے کرنا کہ آپ نے اپنی اسی اپشن کو منیمائز کر دینا ہے منیمائز کرنے کے بعد آپ نے اپنی اسی اپلیکشن کو اپن کر لینا ہے لائٹ روم والی کو آپ جس طرح اس کی اپلیکشن کو اپن کر لیں گے تو فرینڈ اب بتاتا جاؤں آپ نے کسی دوسری پچھر یعنی کہ کچھ ایسی بڑیا پچھر ہے اس کو سلائٹ کر لینا ہے جیسے کہ ابھی ادھر کافی ساری پچھر ہیں تو آپ یعنی کہ اپنی جس پچھر کی کلر کریکشن کرنا چاہتے ہیں اس کی کلر کریکشن کر سکتے ہیں بہت ہی سمپلی پچھر ہے اس کو میں اپن کر لیتا ہوں اپن کرنے کے بعد اس کی جس طرح ہی لوڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد میں اوپر 3 ڈارڈ پہ کلک کروں گا تو فیلی اس کی جو لوڈنگ ہے وہ بالکل دیکھنے کمپلیٹ ہونے والی ہے اس کے بعد اوپر 3 ڈارڈ پہ کلک کرتا ہوں اس کی جو سیٹنگ ہے اسے کاپی کر لیتا ہوں تو اس کی سیٹنگ جس طرح ہی کاپی کرتا ہوں آپ نے کوئی بھی دوسری پچھر جو ہے اسے اوپن کر لیتا ہوں جیسا کہ مثلا ایک یہ میری پچھر ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد اوپر آپ کو تری ڈھارڈ کافشن مل جائے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کی جو سیٹنگ ہے پیسٹ کرتے نہیں ہے لوڈنگ ہونے کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پچھر کی پوری کی پوری جو لک ہے یہ چون چینج ہو گئی ہے صرف آپ نے جسٹ ایک کلک کرنا ہے ایک کلک پر آپ جو ہے اپنی پچھر کی سیٹنگ جو ہے کسی دوسری پچھر کی سیٹنگ یعنی کہ اس کے پورے کے پورے کلر جو ہے کپی کر کے اپنی پچھر میں پیسٹ کر سکتے ہیں آپ ڈی ایس الار سے بھی بڑی آلوک اپنی پچھر کے اندر دے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ لگ گئی ہوگی جسٹ آپ نے سیمپلی کسی دوسری کی پچھر جس میں بہت زیادہ بڑی آ کلر کریکشن ہے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسا کہ ابھی یہ ایک پچھر ہے میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد اس کی لوڈنگ ہونے کے بعد تو ہماری جسٹا ہی لوڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اوپر آپ نے 3 ڈار پہ کرنا ہے اور اس کی سیٹنگ کو کپی کر لینا ہے تو آپ نے سیٹنگ کپی کرنے کے بعد اپنی کوئی بھی پچھر جنہی کہ میں وہی پچھر جو پہلے تھی اسی اوپن کر لیتا ہوں تو اوپر آپ نے پھر 3 ڈار پہ اس کی جو لوڈنگ کپلیٹ ہو جائے گی اوپر آپ نے 3 ڈارٹ پہ کلک کر کے آپ نے اسی پچھر کی جو ٹوٹل سیٹنگ ہے وہ ادھر پیسٹ کر دینی ہے 3 ڈارٹ پہ کلک کر کے اس کی سیٹنگ پیسٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں صرف ایک کلک پہ اس کی جو سیٹنگ ہے ٹوٹل وہ چینج ہو جاتی ہے ایسا اپلیکیشن ہے یہ نہیں کہ آپ کسی دوسری بندے کی جو پچھر کی جو جتنی بھی کھلو کریکشن ہے اسے کپی کر کے اپنی پیچر کے اندر پیسٹ کر سکتے ہیں تو ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے سے لائک کر دینا ہے آپ کا کوئی کویشن ہے تو نیچے کمیٹ باکس ہے آپ نے ادھر مجھ سے پوچھ بھی لینا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے تھانکس فار وچنگ